پیش خدمت ہے ایک شام شیخ صلاح الدین صاحب کے نام آل انڈیا مشارہ جو بارہ کلا جون پر یو پی انڈیا میں بارہ نومت 2013 کو ہوا زی شوچل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک نے لائف تلکاس کیا پھر بہار آ جائے گی دلشن ہلا ہو جائے گا ایک تو ایک تو یہ روک پوڑا دکھنا ہو جائے گا پھر بہار آ جائے گی دلشن ہلا بابا پتھان صاحب نے آپ کی بلکوشی کی ہے بابا پتھان صاحب کے ساتھ زندہ دل رہبر جنہوں نے آج کے مشاعرے کو فری کرانے میں اپنا خصوصی رول پلے کیا تھا میں نے اتنی جلدی کسی مشاعرے کو فری ہوتے نہیں دیکھا جتنا آج بابا پتھان صاحب کی موجودگی میں اور ان کے خصوصی کرم فرمائیوں کی وجہ سے ہوا زوردار استقبال صاحب بابا پتھان صاحب کا کیجئے بابا پتھان صاحب ہم نظر آپ کے حوالے سے سامنے تک ایک سیر پیس پر تہنے جاتے ہیں پھر مہارا جائے گی بلشن ہلا ہو جائے گا ایک کو مارے گے پیدا دوسرا ہو جائے گا جو ملتاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہیں جب تک جو ملتاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہیں جب تک اس روحے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا پیامہ نہیں آئے ہیں سیر پیش کرتا ہم نظر پڑھائے گا جب تک جو ملتاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہیں جو ملتاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہیں ہم نہیں پھرنے ہم نہیں پھرنے تجھے آلم کھنا ہو جائے گا بہا 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 را جائے گی بلشن ہلا ہو جائے گا ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا جو بیٹاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہے جو بیٹاتے ہیں ہمیں شاید نہیں معلوم ہے ہم نہیں ہوں کے تجھے عالم تنا ہو جائے گا ہم نہیں ہوں کے تجھے عالم تنا ہو جائے گا شیخ جی کہے بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز شیخ جی کہے بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز شیخ جی کہے بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز رفتا 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 تور سب ہی میں قطع ہو جائے گا جو بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز شیخ جی کہے بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز شیخ جی کہے بگاہ پڑھ لیا کیجے نماز رفتا 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 تور سب ہی میں قطع ہو جائے گا رب رکھتا تو عرف دے گی میں قدار ہو جائے گا میں قدار ہو جائے گا اور یہ بھی شیر بطور ساتھ ملائے کر فرمایا کہ میں بھی آیا ہوں نیہتا تو بھی خنجر دیکھتے میں بھی آیا ہوں نیہتا تو بھی خنجر دیکھتے تو بھی خنجر دیکھتے تو بھی خنجر دیکھتے کس میں کتنا کس میں کتنا غیر ہے یہ جائے سے لائے جائے گا بہتا یہ یہ جو سبرایا ہے یہ سبرایا ہے یہ مطفر تانیہ مجھے دی زیر خانج میں بھی آیا ہو نگتا تو بھی سنجر پھیک دے کس میں کتنا کس میں کتنا زیر ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا جس میں کتنا زور ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا اب ایک شیئر بطور اکھا یہ آخری شیئر پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد دو شیئر جو حکم ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے نوجوان تک کا چپنا ہے انشاءاللہ مجھے اپنی پھر ساری جوہاں سے نوازے کا ملحظہ فرمائے کہ قتل یو ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا قتل یو ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا قتل یو ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا پورا ہندو ستان قتل یو ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا قتل یو ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا قتل یوں ہی بے گناہوں کا اگر ہوتا رہا پورا ہندوستان پورا ہندوستان ایک دل کربلا ہو جائے گا پورا ہندوستان ایک دل کربلا ہو جائے گا اور جس کو تُو نے دروگا جی آپ کے نظر کرتا ہوں یہ یہ کہ جس کو جس کو نے گھر سے چوراہ پلا کر رکھ دیا جس کو تُو نے گھر سے چوراہ پلا کر رکھ دیا جس کو تُو نے گھر سے چوراہ پلا کر رکھ دیا دیکھنا ایک دن وہ پتھر دل کربلا ہو جائے گا دیکھنا ایک دن وہ پتھر دل کربلا ہو جائے گا دیکھنا ایک دن وہ پتھر دل کربلا ہو جائے گا اس مشاعرے کی شاندان نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم مشاعرہ جناب ندیم فرود صاحب نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے محمد آزم خان نے اس مشاعرے کو اغنائز کرنے اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے میں اپنا اہم رول ادا کیا وہی دوسری اور اس مشاعرے کے کو کنوینر محمد زاہد خان نے بھی اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں جناب شیخ صلاح الدین صاحب جن کے نام سے یہ آل انڈیا مشاعرہ اغنائز کیا گیا اور ان کا اس مشاعرے کو بھرپور تاؤن رہا ہم شکر گزار ہیں اسٹار ٹینڈ ہاؤس کے جناب محمد آزم خان صاحب کے تاتی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب احتشام احمد صاحب کے اور ساتھی شکریہ ادا کرتے ہیں ایس بی گروپ ال این کے جناب سلمان اسٹیاق صاحب کے ان سب کی سپورٹ اس مشاعرے کو ملی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب جعوید آلن صاحب کا اور ساتھی شکر گزار ہیں جناب انور بھائی کے جن کی دعوت پر ہم جونپور پہنچے اور یہ شاندار اول انڈیا مشاعرہ روپی ٹاک شوشل موبائل اپلیکیشن پر لائیو ٹیلیکاک کیا یہ جو آپ نے دیکھا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو ہے اگر آپ کو پورا مشاعرہ یہ سننا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rocketalkmedia.com پر لگ ان کر سکتے ہیں جی ہاں روپی ٹاک شوشل موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤنڈوڈ کیجئے اور لائیو مشاعرے دیکھیں اور اس کے بعد پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.rocketalkmedia.com پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں ہمارا موبائل نمبر ہے 977640286 اور اگر آپ میل کے سروع اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری میل آئی ڈی ہے rocketalkmedia.com تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے با بائیو